ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان کو سبسکرائب کریے اور بل ایکن کو دبانا مجبور ہے تاکہ اگلی ویڈیو بینیو ٹوپیکشن آپ لوگوں کو ٹائم پر مرسے گئے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں اچھا ریال ایجن اور فیک ایجن میں کیا فرق ہے کیا ریپرنس ہے اور آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ریال ایجن ہے یا یہ سکیمرز ہے دیکھو ایجن کا سمبلی کام ہوتا ہے وہ یونیورسٹی والے سے اگریمنٹ کرتا ہے کہ ہم آپ کو اتنی سٹوڈن لا کر دیں گے یعنی یونیورسٹی اور ایجن کی بھی اگریمنٹ ہوتا ہے اب وہی ریال ایجن ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ریال ایجن کو کیسے فانڈ آؤٹ کرنا ہے اگر آپ کو اپلائے کرنا ہے آپ سے ڈاکمنٹ وغیرہ یا جو بھی اپلائے نہیں ہو رہی اور آپ کہہ دیں گیار مجھے ایجن کی طروح اپلائے کرنا ہے تو ریال ایجن آپ لوگ کیسے ٹونیں گے آپ لوگ سپوز ایکی یونیورسٹی لے لے جو بھی ہے یعنی آپ نے یہ کہہ کہ مجھے اس یونیورسٹی میں اپلائے کرنی ہے اس یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پر ساری ایجنٹس یعنی ریل ایجنٹس ہوئے یعنی ان کی ریجسٹرز ایجنٹس ہے ان کی ساری ڈیٹیلز وہاں پر منشن ہوتی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ایجنٹ کے پاس جانا ہے اس سے بولنا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنی ہے اگر وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کیلئے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروں گا یعنی سکاؤدرشپ وغیرہ کرلوں گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہے یعنی اس اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر اگر اس ایجنٹ کی ڈیٹیلز وہاں پر منشن ہے تو سمجھو یہی جو ہےنا ریال ایجنٹ ہے اور فیک ایجنٹس کی اس کی جو ہےنا ساری ڈیٹیلز یعنی ان کی ڈیٹیلز یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ پر منشن نہیں ہوتی تو یہ ڈیفرنس ہے ریل ایجنٹ کونسی ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی نورسٹی کے ویب سائٹ پر جانا ہے اس پر جا کر ان کی ساری ڈیٹیلز منشن ہوگی ٹھیک ہے اگر وہاں پر ساری ایجنٹ کی ڈیٹیل منشن ہے تو وہی ریل ایجنٹ ہے اگر نہیں ہے تو وہ فیک ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ لوگ کے معنی میں کوئی کوسٹنز وغیرہ ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں اب تک کیلئے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ